سبسکرائب کوئر چیلنگ کھوڑیچی پورا یعنی جو مچوارے ہوتے ہیں ان کے جو بچے ہیں انہیں کہتے ہیں سوریخہ گاونڈے کس نے لکھا ہے اسے سوریخہ گاونڈے نے لکھا ہے پرسد کبیت تری مشہور شائرہ ہیں تیانچہ ویوید ویشیہ ورلکاویہ رچنا پرسد آہت مختلف موضوعات پر انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں وہ بہت ہی مشہور ہوئی ہے ویوید ورط پتر و ماسی کے یادوں تیانچہ لیکن پرسد مختلف قفصوں کے اخبارات اور ماہ ناموں میں انہوں نے بہت سارے تحریریں لکھی ہیں وہ مشہور ہوئی ہیں سمودر کا اچھے لوگ دین دن جیون جکتانا صدیو آوانانا سنکٹانا تون دیتاستات سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ دین دن روز مرہ کی سیون زندگی میں جکتانا صدیو آوانانا سنکٹانا تون دیتاستات ہمیشہ وہ مسائل کا اور مسائل ناموسائد حالات کا مخابلہ کرتے رہتے ہیں تون دیتاستات مخابلہ کرتے رہتے ہیں تون دینے یہ کیا ہے کہ واقع پرچار ہے یعنی مہاورہ ہے سمودر اچھے انچے شردہ استاناستے سمندر ہی ان کی یہ آقیدت کا مظہر ہوتا ہے سمندر کاٹی رہنہ رہا کھوڑی سماجہ آتی مولی یا دیکھیں اتینت سہاسی استاد سمندر کے کنارے رہنے والے جو مچھوارے ہوتے ہیں کھولی سماج یعنی کے مچھے رہے کی جو سماج ہوتا ہے مچھری پکڑنے والے ان کی لڑکیاں بھی بہت زیادہ سہاسی ہمت والی ہوتی ہیں پرستط کھویتے تون ایک کوڑیاں چی مولی چے بھاو ویشو کھوی نے تیشے سمپرک شبدات مان لیا ہے دی گئی نظم میں کھویتہ میں ایک مچھوارے کی لڑکی کی جو احساسات ہے اس کا بہت ہی بہترین انداز میں یہاں پر ورنن کیا ہے می کوڑیا چی گھ بائی کوڑیا چی پور می کوڑیا چی گھ بائی کوڑیا چی پور کپاڑا ور ماجا چندرہ چی کور گھ بائی می کوڑیا چی پور دریالارے آلے توفان پاہونگ ہوتے بے بھان پاہونگ ہوتے بے بھان توفانی دریالچی اُسڑ تیا لاتا توفانی دریالچی اُسڑ تیا لاتا ناہی ہو مالا کسلی چڑر ناہی ہو مالا کسلی چڑر ہوری چالاو تے ولہی مارو نی پوڑے نیتیمی لاتا سارو نی ٹاکونی فاسے ویکونی ماسے ٹاکونی فاسے ویکونی ماسے سنسار چالے ہاداریاور سنسار چالے ہاداریاور سونیاچا مڑوونی نارڑ آلا بائی ارپن کڑتے ساغر آلا بائی ارپن کڑتے ساغر آلا کوڑی وڑا اُجڑے پنویلا کوڑی وڑا اُجڑے پنویلا پوڑا ساغر آچی سالے جیون بھر شبدارت دیکھتے ہیں یعنی الفاظ مہینے پور پور ملگی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے توفان وادر یعنی جو توفان ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں بے بھان بھان نسنے شد نسنے بہت زیادہ بے لگام جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں کسی کی فکر نہیں ہوتی دریاء یہاں پر یہ لفظ ساغر یعنی سمندر کے لیے استعمال کیا گیا ہے ہوڑی 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 یعنی ہوڑی کھیلتے ہیں فاغ سے جال کو کہتے ہیں جاڑے مڑاونے مڑاونے مولمہ دینے ارپن کرنے شردہ پروک بھیڑ دینے اُزرنے پرکاشنے یعنی بہت زیادہ روشن کرنا پنو یعنی پورنی ما چلے سے دوبارہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں می کوڑیا چی گپ بھائی کوڑیا چی پور میں مچوارے کی بھائی مچوارے کی لڑکی ہوں کپاڑا ور ماجہ چندرہ چی کر میری پیشانی پر چاند کی کور بنی ہوئی ہے گھ بھائی می کوڑیا چی پور اب یہ کپاڑ یعنی پیشانی اور چندرہ چی کر یہ قسم کا جو رسم ہوتی ہے جس میں عام طور پر مچواروں کی جو لڑکیاں ہوتی ہے یہ چاند کی طرح ایک نشان بناتی ہے بندی لگانے کی جگہ اسے بھی کہہ سکتے ہیں چندرہ چی کور یا پھر پیشانی پر پڑھنے والے سلوٹوں کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں دریالارے آلے توفان یعنی جب سمندر میں توفان آتا ہے پاہونگا ہوتی بے بھان یعنی توفان کو دیکھ کر بھی جو کوڑیا چی پور ہے یعنی مچوارے کی لڑکی ہے وہ پریشان نہیں ہوتی بلکہ وہ بے لگام ہو جاتی ہے اور اس سے مخابلہ کرنے کے لئے تیار رہتی ہے توفانی دریاء چی ہو سڑتیا لاتن چی نائی ہو مالا کسلی سڑر جب یہ توفانی لات آتی ہے دریاء کی سمندر کی اچلتی ہوئے مدو جذر کی جو لہریں اٹھتی ہے بڑی بڑی تو اس سے جو کول مچوارے کی لڑکی ہے اسے کسی بھی قسم کا ڈر نہیں لگتا یہ ایک قسم کی بادوانی کشتی ہوتی ہے جو ہوا کے زور پر چلتی ہے اسے ہوری کہتے ہیں اور ہوری چالہو تے ولہی مارونی عام تربر مچوارے اس قسم کی کشتیوں میں سمندر میں جاتے ہیں تاکہ مشلیاں پکڑ سکے ہوری چالہو تے ولہی مارونی پوڑے نیتے می لاتا سارونی اور جو سمندر کی لات ہے جو بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہے وہ اسے آگے لے جاتی ہے ٹاکونی فا سے ویکونی ما سے سنسار سالے ہاداریاور یعنی جب جال دالتی ہوں سمندر میں تو مجھے مشلیاں ملتی ہے اور وہ مشلیاں میں بازار میں لے جا کر بیجتی ہوں اور اسی پر اسی دریہ پر اسی سمندر پر میرا سنسار بھی چلتا ہے سونیا چا مڑونی نارڑالا سونیا چا مڑونی نارڑالا بائی ارپن کرتے ساگرالا اب یہاں پر قویدری کہہ رہی ہے کہ جب یہ خیدت سے سمندر کو کوئی چیز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمندر کی رہنے کنارے اکثر ہے تو درخت ہوتے ہیں جو زیادہ تر ناریل کی درخت ہوتے ہیں تو وہ کوکن کے علاقے کی جو علاقے ہیں وہاں پر جب ناریل ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ ناریل کو سمندر کو ارپن کرتے ہیں اس کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں وقت کوڑی وارا ازڑے پنویلا پوجا ساگرہ چیز سالے جیون بھر اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کوڑی وارا ازڑے پنویلا یہ پور نیمہ کی رات ہوتی ہے پونم کی رات ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے جو کوڑی وارا ہے یعنی مچھوارو کا جو بارا ہوتا ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کا گاؤں ہوتا ہے وہ پورا کا پورا روشن ہو جاتا ہے کوڑی وارا ازڑے پنویلا پوجا ساگرہ چیز چالے جیون بھر اور زندگی بھر وہ ساگر کی سمندر کی پوجا ارچنا کرتے رہتے ہیں امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اس کے سوال جاؤ اور ایکٹیوٹیز کے ساتھ اب تک کے لئے خدا حافظ